لوگ کہتے ہیں سفلتہ نصیب میں لکھی ہوتی ہے یہ قدرتی ہے خدا بندوں کو چونتا ہے جسے سفل بنانا ہوتا ہے مگر لوگ غلط ہے وہ راتیں گواہ ہے جب بندہ جا کر اپنی نید قربان کر کے پڑھائی کرتا ہے بڑی صدت اور لگن سے محنت کرتا ہے سفلتہ نصیب میں نہیں لکھی ہوتی بلکہ کئی راتیں آدھی نید کے ساتھ گجارنے پر ملتی ہے خود کے سکھ بھرے نید کو قربان کرنے پر ملتی ہے توپرز کے اچھے ریلٹ کو دے کر سب اس کے جیسا بننا چاہتے ہیں اسے فالو کرنے لگ جاتے ہیں لیکن وہ اس توپر کی حقیقت نہیں جانتے ہیں اس توپر کی راتوں کو کوئی بھی نہیں جانتا ہے جب تم کمبل اوڑ کر ایک سکون کی نید لے رہے ہوتے ہو اس وقت ایک توپر اپنی نید قربان کر کے پڑھائی کر رہا ہوتا ہے جب تم رات کے کبھی نہ پورا ہونے والے سپنوں میں مگن ہوتے ہو اس وقت ایک توپر اپنے اصلی سپنوں کو پورا کر رہا ہوتا ہے جس وقت تم بابو سونا کے رونا دھونا میں لگے ہوتے ہو اس وقت ایک توپر اپنے ماں کے آسووں اور باپ کے خواہیسوں کو پورا کرنے کے لیے جی جان لگا کے پڑھ رہا ہوتا ہے ایک توپر اور ایک فیلیور میں بس مانسکتا کا فرق ہوتا ہے جیسے ایک فیلیور انسان سوچتا ہے کہ رات بنایا گیا ہے صرف سونے کے لیے مجھے کی نید لیتا ہوں وہی ایک توپر رات کو سونے کے نظریے سے نہیں بلکہ ایک موقعے کے روپ میں دیکھتا ہے کہ چلو آج اس موقعے کا جمپ کر فائدہ اٹھایا جائے سکتا ہے اگر یہ مانسکتا کا فرق صرف ہٹ جائے تو بیلو ایوریس بندہ بھی توپر کے لیسٹ میں آ جائے گا خود کا ایک بڑا نام بنا پائے گا راتوں سے جس نے جنگ لڑی وہی نیا سویرہ بن کر نکلا ہے توپر اپنی ساری رات چار دیواروں میں پڑھائی کرتے کرتے بیتا دیتا ہے جو آگے اس کے آگے بڑھنے کے سب ہی راستے کھول دیتے ہیں ایک توپر اپنی پڑھائی کو اپنا کرتب وی سمجھتا ہے جسے وہ جانتا رات میں چنتا ہے اور کمال کر جاتا ہے اسے راتوں سے جنگ لڑنا بکھو بھی آتا ہے ایک بار میں نے ایک ہائی سکول ہوسٹل کا اوبجرویشن کیا جس سے میں گلتی سے ایک توپر لڑکے کی کمرے میں چلا گیا پورا اسکیڈیو لکھا ہوا تھا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے اسکیڈیو میں آج کی رات سونا ہی نہیں لکھا تھا وہ لڑکا اپنے بیچ کا ایک گریڈی سٹڈینٹ تھا اور ہمیشہ بہت اچھے اچھے نمبر سے سکور کرتا تھا اس وقت وہ جیئی کی پریپریشن میں تھا اور کچھ مہینوں بعد جب جیئی کی ریزلٹ ایناؤنس ہوئے تو مجھے دوسروں کی طرح یہ جان کر جرہ بھی آسچار رہنے ہوا جس لڑکے کے کمرے میں میں گیا تھا اس نے ایڈوانس نکال لیا ہے اس کا آئی ایٹی نکل گیا اور اب وہ جبرجس زندگی جینے کے لیے تیار ہے میں اس لئے آسچار رہنے ہوا کیونکہ میں نے اس کے راتوں کی محنت دیکھی تھی جب پورا ہوسٹر لگبک اندھیری میں قید ہو کے سکون کی نیر لے رہا تھا تب بھی اس لڑکے کے کمرے کی لائٹس جلی ہی ہوتی تھی وہ لگتار پڑھتا تھا ساری رات پڑھتا تھا کچھ لوگوں میں ہوتا ہے نا ایسا کہ پڑھائی کے پرتی ایک الگی جنون سوار ہوتا ہے اور ایسے ہی لوگ آگے چل کر اتحاس کے پنوں پر سنارے اچھروں میں لکھے جاتے ہیں اور جمانہ بھی انہیں ایک جمانی کی طرح یاد رکھتا ہے راتیں بہت سی بیٹ گئی مگر اب تک کچھ اکھارا نہیں اب تباہی مچانی ہے اگر قسمت کچھ امکانا ہے تو راتوں سے جنگ لڑنا ہی ہوگا میرے بھائی پڑھائی پر مرنا ہوگا نیت سوک چین یہ سب مل جائے گا جب تم ایک بار سفل ہو جاؤگے لیکن اس سے پہلے خود کو ان سبی سوکوں سے ونچیت رکھو ایک ٹاپر کی راتیں جتنی سنگر سے بری ہوتی ہے نا اس کے آنے والے دن اتنی ہی چمک سے چھائے ہوتی ہے کچھ راتوں کی گڑی میند تمہیں وہ مقام دل آ سکتی ہے جسے پانی کے لیے لوگوں کی روح ترستی ہے ہر رات کا موقع ہے اب اس موقع کو گوانا ہے یا پھر موقع پر چوکا مارنا ہے یہ تمہارے ہاتھ میں کتاب ٹیبل پر آئے آنکھیں سلامت ہے اسے دیکھنے کو بس چاہیے تو دل میں وہ آگ وہ سولہ جو تمہیں تڑکائے آج کی رات پڑھائی پر آگ لگا دے نہیں ہے یہ جان لگا دے نہیں ہے یہ زیادہ مشکل بھی نہیں ہے بس دو منٹ سانت ہو کر ایکانت میں اپنے آج کے اس خراب استطیق کو سوچنا یہ سوچنا ہے کہ تم ریس میں کتنے پیچھے ہو چوکی ہو یہ سوچنا ہے کہ تمہارے ماں باپ نے نہ جانے کتنے لوگوں سے بھاری بیاس پر کرج مانگ کر تمہارا ایکیڈمی فیز بڑھا ہے یاد رکھنا سنگرز کے ان لمحوں کو جن پر تمہارے ماں باپ کا نام لکھا ہے تو میں پتہ ہے یاد کرنے ماتر سے ہی سینے میں وہ سیلاب اٹھتا ہے جس سے واقعی میں کچھ بڑھا کر گزرنے کا من کرتا ہے لیکن اگلے ہی پل یہ سیلاب من میں اٹھا یہ تپان سانت ہو جاتا ہے نہیں میرے دوست اس تپان کو سانت نہ ہونے دینا ایک تگڑی سنگرز کی آگ میں جلو توپرز کی راتوں کو فالو کرو ان راتوں سے اپنے آنے والے دن بدلو جندگی میں ایک نیا مقام بناو کچھ بڑھا کرو لیکن یہ سب شروع ہوگا تب جب تم آج کی رات میں بینا تھاکے ہوئے پڑھائی کروگے دن رات پڑھائی کروگے جی جان لگا کر پڑھائی کروگے اسے کرنا شروع کر دوگے توپرز کسی اور گھرہ سے نہیں آتے میرے دوست وہ ہمارے بید سے ہی ہوتے ہیں بس فرق اتنا ہے ہم راتیں گو آتے ہیں اور وہ راتوں کی قربانی کی گئی اپنے نیت سے بھوی سے چمکاتے ہیں ویڈیو پسند آیا تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی all the best